ملیٹن میں آکھے پڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے زمنی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو اروج پر ہیں چاروں حلکوں کی امیدواروں کو آج انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں گے دو قومی اور دو سوائی اسمبلی کے نشستوں پر زمنی الیکشن ہوگا زمنی الیکشن کا میدان چودہ اکتوبر کو سجے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائند اللہ اور نیس رضا طاہر سے ایسا اپڈیٹ کیجئے گا زمنی الیکشن کی تیاریاں اروج پر ہیں چاروں حلکوں کے امیدواروں کو آج انتخابی نشانات الارٹ کیے جائیں گے دو قومی اور دو سوائی اسمبلی کے نشستوں پر زمنی الیکشن ہوگا زمنی الیکشن کا میدان چودہ اکتوبر کو سجے گا اور آج چاروں حلکوں کے امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کر دیے جائیں گے زمنی الیکشن کے حوالے سے اب کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے مزید بات کرتے ہیں رضا طاہر سے رضا اپڈیٹ کیجئے گا جی میں اس وقت جو سبائی الیکشن کمیشن آفس ہے وہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ انے ایک سو چوبیس کے جو زمنی انتخاب کے اندر جتنے بھی کانڈیٹس ہیں ان کے یہاں پہ جو آج فائنل جو الارٹمنٹ آف جو الیکشن سائن ہیں وہ آج یہاں پہ ہونی ہے ہو رہی ہے اس کا سسلہ جاری ہے یہاں پہ جتنے بھی جو کانڈیٹس ہیں وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور باری باری جو ہے وہ آ کر اپنے جو نشانات ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں ابھی جو ہماری بات ہوئی یہاں پر جو ریٹرننگ آفسر کے جو ساتھ سٹاف موجود ہے ان سے تو یہاں پر ٹوٹل سترہ کینڈیٹس تھے جن میں سے جو آٹھ کے قریب جو ہیں وہ ویڈراؤ کر چکے ہیں باقی جو کینڈیٹس ہیں اس میں سے آدھے کے قریب جو ان کے انشانات اور ان کے جو نام ہیں وہ لے جا چکے ہیں جبکہ باقیوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپر ویڈراؤ کرنے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں ون بائی ون اور پھر یہ جہاں پر جو فائنل لسٹ ہوگی وہ آج شام تک جو ہے اس کو عویزہ کر دیا جائے گا پانچ بجے کے قریب یہ ابھی تک یہاں کی اطلاعات ہیں الیکشن کمیشن کے اندر تاہم کوئی اس طرح کی گیمہ گیمی یہاں پر نہیں ہے جس طرح سے پہلے جو نومینیشن پیپر جمع کروانے کے وقت ہوا کرتی تھی کیونکہ ایک تو زمنی انتخاب ہے دوسرا جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہیں کہ جو ٹکٹ جن کو پارٹیز نے دی ہیں انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کیائن ڈیٹس ہیں وہ اپنے پیپر ویڈراؤ ہی کریں گے جو آزاد رہنے والے کیائن ڈیٹس ہیں وہ ہی آگے اس کو کانٹینیو کریں گے بہت شکریہ آپ کا رضا تاہے